بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈو ایت سنہاری کچن میں آج میں آپ کے ساتھ چائے کی رسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کہیں گے چائے بنانا کس کو نہیں آتی لیکن یہ بہت خاص چائے ہے اس میں ہم کچھ خاص چیزیں شامل کریں گے جس سے اگر آپ کو فلو ہے آپ کا گلہ خراب ہے یا آپ کی طبیعت آپ کو بھاری بھاری لگ رہی ہے زیادہ سردی محسوس ہو رہی ہے تو آپ یہ چائے بنا کر پیئیں ٹرسٹ می آپ کو فوراں آرام ملے گا چلیں جی بنانا شروع کرتی ہیں پوری ویڈیو دیکھ رہی ہے سکپ مل کر نہیں کرنی دو کپ چائے بنا رہے ہم تو ہم اس میں آدھا کپ پانی شامل کر دیں گے اس میں ہم نے تازہ پودینہ شامل کر دیا ہے اور دو آلائچی ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں ان کا موں کھول کے اور جو ہے ادرک کے سلائز ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں کاٹ کے ان کو اچھلکا اتار دیا ہے پانی اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے پتی شامل کر دیں گے چائے کی پتی جو بھی آپ کار میں یوز کرتے ہیں میں دو ٹی سپون اس میں شامل کر رہی ہوں آپ نے اپنے برینڈ کے مطابق جس طرح کی کڑک چائے آپ پیتی ہیں نہیں شامل کریں دو سے تین بوائل ہم نے اس کو دے لیے ہیں بہت زیادہ آور کک نہیں کرنا اس کا ٹیسٹ اچھے سے جو ہے پانی میں آ چکا ہے اب ہم اس میں بوائل ہویا ہوا دودھ شامل کریں گے دو کپ ہمارے پاس بوائل دودھ ہے اگر آپ کچھے شامل کرنا چاہیں تو کچھے بھی کر سکتے ہیں دو منٹ تک ہم نے اسے جو ہے لو سے میڈیم فلیم پہ پکا لیا ہے اس میں بوائل آ رہے ہیں چینی آپ نے اپنی پسند کے مطابق رکھنی ہے اب میں اس میں چینی شامل کر دوں گی ہم نے جو ہے پہلے اس میں چینی شامل لہیں کرنی اینڈ پہ چینی شامل کریں گے تو چائے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھ آئے گا دو ٹیبل سپون میں نے چینی شامل کر دی ہے آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنو ہی شامل کریں ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم اسے اور پکائیں گے اسے آپ نے بہت زیادہ اور کوک نہیں کرنا کلر اچھے سے آ چکا ہے ہم نے اس کو اچھے سے دو سے تینوں بال دلالی ہیں چائے ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ چائے کو ہم چلنے کی مدد سے چھان لیں گے آپ یہ رسپیز ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرسٹ می آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اسے دوران اگر چینل پہ نہیں ہے اور آپ کو ہماری رسپیز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے اپنی چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اوکی جی اپنا خیار رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ